مولانا ابوالکلام آزاد مولانا ابوالکلام آزاد کا اصل نام مہید دین احمد تھا وہ 1888 کو دنیا کے مقدس ترین مقام مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے عربی آپ کی مادری زبان تھی مولانا کا بچپن مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں گزرا ابتدائی تعلیم والد سے حاصل کی اور پھر جامعہ تلعظر ننصر چلے گئے اللہ نے انہیں حافظہ اور ذہانت کی دولت سے فراغ دلی کے ساتھ نوازا تھا انہوں نے تیرہ چودہ برس کی عمر میں فقہ حدیث منطق اور عدبیات پر عبور حاصل کر لیا تھا مولانا کی ذہنی صلاحیتوں کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ انہوں نے سب سے پہلا رسالہ مہنامہ نیرنگ گیالم 1899 میں جاری کیا اس وقت مولانا کی عمر صرف گیارہ برس تھی پندرہ سال کی عمر میں نامہ جریدہ لسان الصدق جاری کیا جس کی مولانا الطاف حسین حالی نے بھی بڑی تعریف کی 1914 میں الحلال کے نام سے پرچا نکالا یہ اپنی طرز کا پہلا پرچا تھا ترقی پسند سیاسی تخیلات اور اکل پر پوری اترنے والی مذہبی ہدایت کا گہوارہ اور بلند پایا سنجیدہ عدب کا نمونہ تھا مولانا بیعت وقت امدہ انشاء پرواز جادو بیان خطیب بے مثال صحافی ایک بہترین مفسر تھے مولانا کو بیسویں صدی کے بہترین اردو مصنفین میں سے ایک سمجھا جاتا ہے مولانا آزاد نے کئی کتابیں لکھی جن میں غبار خاطر انڈیا ونس فریڈم ترجمان القرآن سر فہرست ہیں مولانا ابوالکلام آزاد نے قرآن و حدیث و فقہ کا گہرہ متعلق کیا مولانا عدبی سماجی تاریخی اور سیاسی تحریروں میں قرآن کے حوالے موجود ہیں رانچی قیام کے زمانے میں ترجمان القرآن ترتیب دیا اور فقہ اسلامی کی روشنی میں السلام والزکاہ ورآن نکاح اور دیگر تصانیف مکمل کی مولانا کی زندگی کا بڑا حصہ عدبی اور سیاسی میدان میں گزرا مولانا نے انیس سو چھے کو ہفت روزہ الحلال کا پہلا شمارہ شائع کیا اس کا اہم مقصد ہندووں اور مسلمانوں میں اتحاد پیدا کرنا تھا حکومت نے الحلال پریس کو ضبط کر لیا تو مولانا نے البلاغ کے نام سے دوسرا اخبار جاری کیا جس میں عدب تاریخ مذہب اور معاشرت کے مسائل بیان کی جاتے تھے البلاغ کو مذہبی تبلیغ کا ذریعہ بنایا گیا جنگ آزادی کی طویل جد و جہد میں جو شعلہ بیان مقرر پیدا ہوئے ان میں مولانا کا نام سر فیرست ہے مولانا ایک بے باگ مقرر تھے جب وہ کسی موضوع پر بات کرتے تھے تو ان کا ایک خاص پروکار اور پرجلال انداز ظاہر ہوتا تھا مولانا کے کارناموں میں غبار خاطر کو ایک اہم امتیازی مقام حاصل ہے غبار خاطر مولانا کے ان خطوط کا مجموعہ ہے جو انہوں نے دوسری جنگ عظیم کی نظر بندی کے دوران مولانا حبیب الرحمن شروانی کو لکھے اگرچہ مولانا سیاسی مسلک میں آل انڈیا کانگرس کے ہم نوا تھے لیکن ان کے دل میں مسلمانوں کا درد تھا آپ نہ صرف مسلمانوں کے لئے تعمیری سوچ و فکر رکھنے والے شعلہ بیان مقرر اور بیدار جید عالم دین تھے بلکہ انگریزوں کے خلاف لڑنے والے مجاہدے آزادی کے لئے ایک حوصلہ منصفہ سالار بھی تھے مولانا مسلمانوں کی نئی نسل کو قدیم تاریخ تہذیب اور تمدن سے روشناس کروانے والے مورخ بھی تھے اور کانگرس پارٹی کے لئے اندھیروں میں چراغ کی حیثیت رکھتے تھے مولانا کی قومی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے گاندی جی نے کہا تھا مولانا انڈین نیشنل کانگرس کے آلہ ترین سرطار ہیں اور ہندوستانی سیاست کا مطالعہ کرنے والے ہر ایک شخص کو چاہیے کہ وہ اس حقیقت کو نظر انداز نہ کریں سیاست میں مولانا آزاد کا نظریہ خالص وطن پرستی اور ہندو مسلم اتحاد کا تھا مولانا نے سیاسی میدان میں قدم رکھا تھا تو کسی ذاتی مفاد یا نام و نمود کی خواہش کے لئے نہیں بلکہ ان کا خیال تھا کہ مسلمان جنگ آزادی کے مرکزی دھارے سے ذرابی ہٹتے ہیں تو اس سے ملک اور قوم کو نقصان ہوگا اور ملک میں نفرت کی دیوار کھڑی ہو جائے گی اپنے تقریر میں وہ نہایت ہی جذباتی اور انقلابی تھے مگر ان کے سیاسی نظریات جذبات کی پیداوار نہیں تھے مولانا کی شخصیت کا اعتراف کرتے ہوئے پندک جواحل نال نہرو نے کہا تھا میں سیاست کا طالب علم ہوں اور میں نے سیاست کی کتابیں ہندوستان میں سب سے زیادہ پڑی ہیں یورپ کے دورے میں سیاست کا قریب سے متعلق کرنے کا موقع ملا اور میں سمجھتا ہوں کہ میں سیاست کے عالی ترین علم سے واقفیت حاصل کر لی ہے لیکن جب ہندوستان پہنچ کر مولانا آزاد سے باتیں کرتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ بہت آگے ہیں طویل جتو جہد کے بعد ملک کو آزادی ملی تو ملک میں عبوری حکومت قائم ہوئی ابتدان مولانا آزاد اس میں شریک نہیں تھے لیکن پندک نہرو کے اسرار پر حکومت میں شامل ہوئے اور وزارت تعلیم اور سائنسی تحقیقات کے کلمدان کی ذمہ داری باہسن خوبی نبھائی بقول مولانا آزاد وزارت تعلیم کی ذمہ داری سنبھالتے ہی میں نے پہلا فیصلہ جو لیا وہ یہ تھا کہ ملک میں عالی اور فنی تعلیم کے حصول کے لیے سہولتیں فرہم کی جائیں تاکہ خود ہم اپنی ضرورتیں پوری کریں میں اس دن کا منتظر ہوں جب ہندوستان میں باہر سے لوگ آ کر سائنس اور فنی تعلیم کی تربیت حاصل کریں ان مقاصد کی تکمیل کے لیے مولانا نے کئی اہم اور ٹھوس ایک قدم اٹھائے انہوں نے کئی اداروں کا قیام عمل میں لائیا یونیورسٹی گرانٹس کمیشن انڈین کونسل فار ایکلیکلچر انڈ سائنٹیفک ریسرچ انڈیا کونسل فار میڈیکل ریسرچ انڈین کونسل فار سائنس ریسرچ سینٹرل کونسل فار انڈسٹریل ریسرچ جیسے اداروں کو متحرک بناتے ہوئے انہوں نے اس میں تحریک پیدا کی اور انڈین انسٹیٹوٹ آف سائنس بینگلور کی توسیح اور ترقی کی نیشنل کونسل فار ٹیکنیکل ایڈوکیشن کے توسط سے ملک میں ٹیکنیکل ایڈوکیشن کا جال پھیلا دیا مولانا آزاد کا ایک اور بڑا کارنامہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے فنی تعلیم اور تربیت کے لیے انیس سو اکاون میں کھڑک پور انسٹیٹوٹ آف ہائر ٹیکنالوجی کے قیام کو عمل میں لیا مولانا آزاد آخری دم تک ملک کی آلہ اور فنی تعلیم کے لیے ہمیشہ کوش آ رہے ہیں جدید ہندوستان میں انیس سو سنتالیس سے انیس سو ستاون تک فنی تعلیم کی سہولتوں اور ان سے استفادہ کنندگان کا جائزہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ مولانا کے دو پہ وزارت میں آلہ اور فنی تعلیم کے اعتقا کے لیے جو کارہائے نمائع انجام دیئے رہتی دنیا تک ملک کے عوام اسے یاد رکھیں گے نیز جدید ہندوستان کی تعمیر میں مولانا نے اہم حصہ ادا کیا مولانا آزاد کے نام سے ہندوستان میں حسب زیل تعلیمی اور سرکاری ادارے منصوب کیے گئے جن میں مولانا آزاد نیشنل اردو بھوپال مولانا آزاد میڈیکل کالیج نئی دیلی مولانا آزاد نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی آزاد انسٹیٹیوٹ آف ڈینٹل سائنسز نئی دیلی اور مولانا آزاد ایڈوکیشن فانڈیشن نئی دیلی شامل ہے جدوجہد آزادی کا یہ روشن ترین ستارہ 22 فروری 1958 کو گل ہو گیا اور دیلی کے پریٹ گراؤنڈ میں جامعہ مسجد اور لال قلعے کے درمیان انہیں سپرد خاک کیا گیا آگا شورش کاشمی مرہوم نے ابوالکلام آزاد کی وفات پر یہ شہرہ آفاق نظم کہی عجب قیامت کا حادثہ ہے کہ عشق ہے آستی نہیں ہے زمین کی رونک چلی گئی ہے افق پہ مہر مبین نہیں تیری جدائی سے مرنے والے وہ کون ہے جو حزین نہیں ہے مگر تیری مرگ نہ کہاں کا مجھے ابھی تک یقین نہیں ہے اگرچہ حالات کا سفینہ اسیرِ گرداب ہو چکا ہے اگرچہ منجدھار کے تھپیڑوں سے کافلہ ہوش ہو چکا ہے اگرچہ قدرت کا ایک شہکار آخری نیند سو چکا ہے مگر تیری مر کے ناگہاں کا مجھے ابھی تک یقین نہیں ہے کئی دماغوں کا ایک انسان میں سوچتا ہوں کہاں گیا ہے کلم کی عظمت اجڑ گئی ہے زبان کا زورے بیان گیا ہے اتر گئے منزلوں کے چہرے امیر کیا کاروان گیا ہے مگر تیری مرگ ناگہاں کا مجھے ابھی تک یقین نہیں ہے یہ کون اٹھا کے دیرو کعبہ شکستہ دل خستہ گام پہنچے جھکا کے اپنے دلوں کے پرچم خواست پہنچے عوام پہنچے تیری لہت پہ خدا کی رحمت تیری لہت کو سلام پہنچے مگر تیری مرگ ناگہاں کا مجھے ابھی تک یقین نہیں ہے